بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ نیشلن کا جوسر بلینڈر یہ 3 in 1 ہے اور اس کی ہم کرتے ہیں انبوکسن چلے دیکھتے ہیں میرا پہلے والا خراب ہو چکا تھا تو میں نے یہ اب نیا لیا تو انکہ چلے میں آپ کے ساتھ اس کی ایسے کھلے گا بہت مشکل ہے اس کو کھوننا اس میں میرے ہاتھ میں پہلے بھی نائف لگی بھی یہ کٹ ہے جیسے مجھے بڑے میں جیاد سے یہ پھول رہی ہے مچاری تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ان کا مرنٹی کارڈ آئی تھی اچھا کارڈ اس کا ٹھا یہ دیکھیں یہ ہے اس کا جوسر اس کے اندر یہ ہے اس کا جو جوش نکالیں گے ہم نکل جائے گا اس کے ساتھ اس کو یہ پریس کرنے کے لیے ہے اور یہ اس کی صفائی کے لیے ہے کیونکہ یہ بہت باریک ہوتی ہے اس کی جو یہ نیٹ بنی ہوئی ہے اس کی جو جالی بہت باریک ہوتی ہے اس کی صفائی کے لیے انہوں نے یہ برش دیا ہوئے بہترین ہے یہ تو ایزی ہو جائے گا یہ بھی اس کا یہاں لگے گا جوش نکالنے سے پہلے چھیک ہے یہ ہو گیا یہ اس کا خلاس کا یہ دیکھیں یہ اس کا جگ یہ شیشے کا ہے اور اس کے سکس اس کے بلیڈ ہے کافی شارپ بلیڈ ہے اس کے سکس بلیڈ ہے اس کے یہ اس کی ہے مسالہ پسنے کے لیے بیس کا بھی کافی شارپ بلیڈ ہے اور اس کی بھی یہ جو شیشے کی ہے یہ دیکھیں ساری شیشے کا یہ ہے اور میرا پرانے والا خراب ہو چکا تھا وہ اینکس کا کا وہ بھی بہت اچھا تھا میرا لیکن نیشنلن جو ہے یہ اس پر اعتماد ہے سب کا ہمیشہ سے گھر میں باقی فیملی والوں کے سب کے نیشنلن کے تھے تو میں نے کہا کہ یہی لوگ اصل میں آج کل جو ہے کافی زیادہ اس کے اندر پیسیز والا بھی سیٹ آ رہے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہم نے یہ جگ یوز کرنا ہوتا ہے یا ہم نے یہ جوسر یا یہ ہم نے کوئی چیز بھی پیسنے کے لیے مسالہ یہ یوز ہوتی ہے اب ان کو نکالنے کے لیے ہمیں اتنے سارے وہ جو اس کے پارس ہوتے ہیں اس کو ہمیں نکالنا پڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا زیادہ جسے کہتے ہیں وہ مشکل بہت مشکل ہوتی ہے اور یوز کی صرف یہی تین چیزیں ہیں اس میں بھی اب آٹا گوننے والی وہ زہرہ ہم تو نہیں گونتے اس سے آٹا تو وہ مجھے نہیں پسند تھا اس لیے میں نے یہی لیا یہ 3 in 1 اور زیادہ تر یوز میں کچن میں یہی ہوتا ہے 3 in 1 جو یہ جگ یہ جوسر اور ساتھ یہ والی مشین تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جو اس چینل پر نیو ہیں ان سے بھی یہ کیسٹ ہے کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی جو ہے وہ ضرور کریں ویڈیو کو آئی ہاپکہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی رکھتی ہوں گی اور اس طرح کے فردر انفرومیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ ضرور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا جس میں آپ کو بہت زیادہ انفرومیٹیو ویڈیوز ملیں گے تھائنکیو سو مچ فور واشنگ اوبر ویڈیوز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ